حضرت یوسف علیہ السلام کی بہن دینہ کا قصہ بنی اسرائیل کی سرکشی کی داستان یہودیت دنیا کے قدیم ترین مذہب میں سے ایک ہے اتنا پرانا مذہب ہونے کے باوجود دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد دوسرے مذہب کے مقابلے میں نہائیت کم ہے جہاں دنیا میں عیسائیت کے ماننے والوں کی تعداد ڈھائی عرب مسلمانوں کی تعداد تقریباً دو عرب اور ہندووں کی تعداد ایک عرب سے زیادہ ہے جبکہ دنیا کے جدید ترین مذہب سکھ حضم کے پیروکار بھی تقریباً تین کروڑ ہیں ایسے میں دنیا کے قدیم ترین مذہبوں میں سے ایک یہودیوں کی تعداد صرف ایک کروڑ چالیس لاکھ ہونا ایک عجیب بات نظر آتی ہے آخر اس بات کی کیا وجوہات ہیں جو یہودی دنیا میں اتنی کم تعداد رکھتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہودی دور قدیم سے لے کر آج تک انتہائی نسل پرست ثابت ہوئے ہیں ان کے نزدیک دنیا میں یہودیوں سے افصل نسل کوئی نہیں اسی بنا پر یہ لوگ نہ تو دوسری اقوام کو اپنے مذہب میں قبول کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے ہاں اپنے بچوں کو شادی بیعہ کی اجازت دیتے ہیں ان کے مطابق اصل یہودی وہی ہیں جس کے ماں اور باپ دونوں حضرت یاکوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کی اولاد میں سے ہوں ان کے علاوہ نہ تو کوئی باہر کا شخص یہودیت قبول کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی یہودی لڑکی یا لڑکا غیر اقوام میں شادی بیعہ کر سکتا ہے اگر کوئی یہودی ایسا کرتا ہے تو وہ خالص یہودیت سے خارج ہو جاتا ہے یہودیوں کی خود پسندی اور نسل پرستی کوئی نئی چیز نہیں یہ ججوہ ان میں اس دور سے پایا جاتا ہے جب اس قوم کی ابتدا ہوئی تھی اس زمن میں ہم آپ کے سامنے جو قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ دراصل اہل کتاب کا ہے یعنی بائبل اور تالمود دونوں میں موجود ہے اس کے علاوہ امام ابن کسیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہا یعنی تاریخ ابن کسیر کی پہلی جلد صفحہ نمبر چار سو چون میں بھی اس واقعہ کا ذکر کیا ہے واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و آیال کے ساتھ سفر کرتے ہوئے شیخم نامی بستی سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے یہاں کے ذمیدار جس کا نام جمہور تھا اس سے سو بکریوں کے عویز ایک سمین خریدی یہاں یعقوب علیہ السلام نے اپنا گھر بنایا اور پندرہ مہینوں تک امن و امان میں رہے یہ وہ دور تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی کم سن تھے اور آپ اپنے دیگر بھائیوں اور ایک بہن دینہ کے حبرہ اس جگہ رہتے تھے کچھ عرصے بعد اس بستی یعنی شیخم کے باشندوں نے ایک بڑی زیافت کا احتمام کیا اس خوشی کے موقع پر یہاں کے رہنے والوں نے حضرت یعقوب اور ان کے اہل خانہ کو بھی اس زیافت میں شرکت کی دعوت دی اس دعوت کے موقع پر اس بستی کے شہزادے شکم بن جمہور اور اس کے گھر والوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی دینہ کی سیدھی سادی شخصیت بہت پسند آئی اس دعوت کے بعد بستی کا حکمران جمہور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ارتجا کی آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں ہمارے اس وسی ملک میں سکون سے رہیں اور اس میں تجارت کریں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا آپ جتنا جہیز طلب کریں گے ہم خوشی سے دیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے شماؤنگ اور لاوی اس بات پر بہت چراغ پا ہوئے کہ اس غیر قوم کی حمد کیسے ہوئی کہ یہ ہماری عالی نسل عورتوں سے شادی کے بارے میں سوچیں انہوں نے نہائیت چالا کی سے اس بستی کے فرمارا جمہور سے اپنے دادا حضرت عشاق علیہ السلام سے مشورہ کرنے اور سوچنے کے لئے کچھ محلت طلب کی جب اس بستی کا حکمران جمہور اور شہزادہ شکم دوبارہ ان کا فیصلہ سننے کے لئے آئے تو لاوی اور شمون نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ ہمارے لئے اپنی بہن کی شادی ایک ایسے آدمی کے ساتھ کرنا ایک شرمناک بات ہوگی جس کے خطنہ نہ ہوئی ہو تو اس شادی کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ اور آپ کا تمام قبیلہ خطنہ کروائے یہ بہت بڑی شرط تھی لیکن شیخم نامی اس بستی کے تمام مرد اپنے شہزادے اور بادشاہ کے خوشی کی خاطر خطنہ کروانے پر رضا مند ہو گئے خطنہ کروانا دراصل پنی اسرائیلیوں کی طرف سے کوئی شرط نہ تھی بلکہ یہ ایک چال تھی جب یہ تمام شہر خطنہ کروا چکا تو اس سے اگلے ہی دن وہ لوگ اپنے ارادوں کو پورا کرنے نکلے اور ایک ناگہانی آفت کی طرح اس بستی پر ٹوٹ پڑے اس بستی کے تمام مرد خطنے کے باعث درد میں مبتلا تھے چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو زیادہ مضاہمت کا سامنا نہ کرنا پڑا اور انہوں نے بادشاہ جمہور اور شہزاد شکم سمی تمام بستی کے مردوں کو قتل کر کے ان کا مال و اسباب لوٹ لیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو اب اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید غمزدے اور ناراض ہوئے اور اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید ملامت کی اس واقعے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی ناراضگی اس حد تک تھی کہ بائبل کے مطابق جب آپ نے اپنی آخری وسیعت کی تب بھی اپنے بیٹوں شمعون اور لاوی کو بے گناہ انسانوں کے اس قتل عام پر معافنا کیا تھا بات ازا حضرت یعقوب علیہ السلام کے انہی بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے حسد کے سبب انہیں کونوے میں ڈالنے جاتے عمل کا ارتکاب بھی کیا لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا اسی لئے اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کونوے سے نکال کر دنیا کی سب سے عظیم پادشاہت کے مرتبے پر فائز کیا یعنی آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہ قوم یعنی پنی اسرائیل آج بھی اپنی اسی ہٹ دھرمی اور نسل پرستی میں مبتلا ہے جس کی تازہ ترین مثال فلسطینی مسلمانوں پر یہودیوں کی جانب سے کیے جانے والے مظالم ہیں کون سے انسانی حقوق ہیں جو انہیں مل رہے ہیں آئے روز نہتے فلسطینی ان یہودی غاسب فوجیوں کے بندوق کا نشانہ بنتے ہیں دوسری جنگ عظیم کے دوران ہٹلر کے ظلم و ستم کرونا رونے والے یہ یہودی آج فلسطینیوں پر اس قدر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں جنہیں دیکھ کر شاید ہٹلر کا دل بھی پسید جائے اور یہودیوں کی ان تمام حرکتوں کا سبب صرف ان کی نسل پرستی اور سرکشی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ آج بھی خود کو خدا کا پسندیدہ قوم تصور کر کے ہر غلط کام اور گناہ سے مبرہ قرار دیتے ہیں جبکہ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ ترکیب دیتا ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان پرابر ہیں کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں نہ تو کوئی عجمی کسی عربی پر فوقیت رکھتا ہے اور نہ کوئی عربی کسی عجمی پر بہت دینوں سے یہ ایک سوال وڈس ایپ پر بہت کھوم رہا ہے جس کا جواب شاید ہی کسی کو پتا چلا ہو اور کسی کو نہیں مر رہا عوام الناس سنی اور دیوپندی دونوں سے براہ پر پوچھ رہے ہیں سوال وہ کون خوش نصیب خاتون ہیں جن کے شوہر والد بیٹا اور بھائی سب نبی ہیں تو جواب یہ رہا حضرت لیہ بنت یاکوب علیہ السلام جو کہ حضرت یاکوب علیہ السلام کی بیٹی حضرت عیوب علیہ السلام کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی بہن حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی ماں آپ کے بارہ بیٹوں کے علاوہ ایک بیٹی بھی تھی جن کا نام لیا ہے دوسری روایات کے مطابق ان کا نام تینہ ہے حضرت وحب فرماتے ہیں کہ آپ ذوالکفل حضرت عیوب علیہ السلام کے صاحب زادے ہیں آپ کا نام بشر بن عیوب ہے اور آپ کی بیوی کا نام رحمت تھا یہ قول اگر آیت سے سمجھا گیا ہے تو یہ بھی دور ازکار عمر ہے اور اگر اہل کتاب سے لیا گیا تو وہ تصدیق تقسیب کے قابل ہے ابن عساکر نے ان کا نام اپنی تاریخ میں لیا بتایا ہے یہ منشاہ بن یوسف بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی ہیں ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت لیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی حضرت عیوب علیہ السلام کی بیوی ہیں جو شفیہ کی زمین میں آپ کے ساتھ ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کی فالدہ کا قصہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کسی نہائیت عزیز کو اور محبت کرنے والے اپنے محبوب کو آچانک دنیا میں گم کر لیتا ہے اور پھر وہ اس کا نشان بھی نہیں پاسکتا اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی خبر سن پاتا ہے حالانکہ وہ گمگشتہ عزیز اور محبوب از جان زندہ بھی ہوتا ہے مگر دونوں کے درمیان ایک دوری کا پردہ خائل ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کی ملاقات کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں اور وہ کسی جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کے باوجود کے ایک دوسرے سے بچھڑے ہوئے دو محب پورا پورا یقین کر لیتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے نہ مل پائیں گے اللہ کریم ان دونوں کو کہیں نہ کہیں باہم ملا دیتے ہیں یا اللہ جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو یہ یاد کرنے میں میری مدد فرما کہ تیرا پیار اور رحمت میری مایوسیوں سے کہیں زیادہ ہے اور میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے کہیں بہتر ہیں یا اللہ میری وہی دعا قبول فرما جس میں تیری رحمت اور تیری رضا شامل ہو اور مجھے کچھ ایسا نہ عطا فرما جس میں میری بربادی پوشیدہ ہو یا اللہ مجھے اپنی رحمتوں سے گھیرے رک اور مجھے کبھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اے پروردگار ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ سرات مستقیم پر چلتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے اے اللہ مجھے اپنی مانگی ہوئی ہر دعا پر اعتبار ہے کہ وہ آپ کے در تک ضرور پہنچے گی کیونکہ مجھے اس بات پر پورا یقین ہے کہ جو دعا درود پاک میں بند کر کے بھیجی جائے میرا رب اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا اللہمہ صلی علی محمد وعلا آل محمد قما صلیتا علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انقہ حمید مجید اللہمہ بارک علی محمدیوں وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انقہ حمید مجید محترم ناظرین دعا کی زنجیر کھٹ کھٹانا بھی قرب ہے دعا سے محروم ہونے والا اللہ سے محروم ہو گیا جب انسان بزرگوں کی عظمت کو تسلیم کرنے سے منکر ہو جائے تو دعا چھن جاتی ہے دعاوں کا آسرہ بھی چھن جاتا ہے آپ سب سے التماس ہے کہ دعاوں کا دامن کبھی حادثیں مت چھوڑیے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آمین ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے بیل کے بٹن کو بھی پرس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہمارے ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کریں کومنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے شیئر کرتے اور لائک کرتے رہیں گے